اور دروشیب کے حوالے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورة الاحذاب کی آیت نمبر 56 اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھرود پڑتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھرود اور خوب سلام بھیجو اس کے کونٹیکسٹ میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے نا تفسیر تبری امام ابن جریر تبری المتوفہ تھری ٹین ہجری ان کی تفسیر کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے ابن کسیر نے انہی سے ہی کاپی کی ہیں ایک سر چیزیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا درود ہے نا اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے خود کیونکہ اسے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں تو یہ اللہ کا درود ہے اللہ کا درود ہمارے والا درود نہیں ہے ہمیں اللہ کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے اللہ تو خود ہی رحمت فرما دیتا ہے تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ وملائکتہو نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیہ جو آپ نے سکھایا ہے تشہود کے اندر ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درودِ عبرہیمی تعلیم فرمایا